دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں برون دھون کی پانچ دھماکہ دار اپ ڈیٹ کے بارے میں سو دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لاشتر تک جرور دیکھنا اور اگر آپ لوگ برون دھون سر کے ڈائی ہرڈ پھین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جگ 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 جیو فلم کی اپ ڈیٹ کے بارے میں جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہو جگ 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 جیو فلم کی سوٹنگ پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو چکی ہے لیکن برون دھون کے کچھ ایسے فینس ہیں جو ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جگ 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 جیو فلم کی سوٹنگ چل رہی ہے کیونکہ انہوں نے یوٹیوب پر سائد فیک ویڈیو دیکھ رہی ہوں گی جس کی وجہ سے انہیں غلط فہمی ہو چکی ہے آپ لوگوں کو بتا دوں دوستو جگ 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 جیو فلم کی سوٹنگ نومبر کے مہینے میں کمپلیٹ ہو چکی تھی یعنی کہ اس فلم کی سوٹنگ کو کمپلیٹ ہوئے بہت زیادہ سمجھ ہو چکا ہے اب سائد اس فلم کا پوش پروڈیکشن کا کام بھی کمپلیٹ ہو گیا ہوگا حالانکہ دوستو اس فلم کو ریلیج کیا جائے گا جولائی 2022 میں جی ہاں دوستو بیانسا اس فلم کو ریلیج کیا جانا تھا 24 جون 2022 کو لیکن دوستو اب اس فلم کو پوشپون کر دیا گیا ہے اسی کی وجہ سے یہ فلم آپ سائد جولائی 2022 میں ریلیج کی جا سکتی ہے بھائی پر دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کے بارے میں جو کہ بیڑیا فلم کی ریلیج ڈیٹ کو لے کر آئی ہے جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بیڑیا فلم کو ریلیج کیا جائے گا 25 نومبر 2022 کو یعنی کہ یہ فلم نومبر کے مہینے میں ریلیج ہونے والی ہے اور اس فلم کی ریلیج ڈیٹ بالکل بھی چینج نہیں ہوئی ہے مطلب کہ بیڑیا فلم 25 نومبر 2022 کو ہی ریلیج ہوگی جی ہاں دوستو آپ لوگ بالکل سائی سن رہے ہیں کچھ لوگ یہ سوچ رہا ہوں گے کہ لوگ ڈاون لگ گیا تھا جس کی وجہ سے بیڑیا فلم بھی سائیت پوشپون ہو گئی ہوگی لیکن ایسا ننگ ہے بیڑیا فلم 25 نومبر کو ہی ریلیج ہوگی آپ دوستو بات کر لیتے ہیں تیسری اپ ڈیٹ کے بارے میں اور تیسری اپ ڈیٹ بیڑی سیونٹین فلم کو لے کر آئی ہے جی ہاں دوستو آپ میں سب بہت سے لوگ یہ سوچ رہا ہوں گے کہ اس فلم کی اناؤنسمنٹ کا ہوگی تو دوستو اس فلم کی سوٹنگ سٹارٹ ہوگی 15 مارچ سے تو اس فلم کی اناؤنسمنٹ 15 مارچ کو تو 100% ہوئی جائے گی جی ہاں دوستو کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہا ہوں گے کہ بیڑی سیونٹین فلم کون سی ہے تو ان لوگوں کو بتا دوں اس فلم کو ڈاریک کرنے والی ہیں نیت اسٹیباری جس میں دیوی سیرفی ارسال میوزک دیں گے اس ساٹ ایسے آپ میں سب بہت سے لوگ یہ سوچ رہا ہوں گے کہ اس فلم کی اناؤنسمنٹ 15 مارچ کو کیا ہوں گی تو میں اس قرآن سے کہہ رہا ہوں گے کہ اس فلم کی سوٹنگ 15 مارچ سے سٹارٹ ہوگی تو اس فلم کی میکرز اس فلم کی اناؤنسمنٹ 15 مارچ کو کر سکتے ہیں باقی دوستو اس فلم کی میکرز پر ڈپینڈ کرتا ہے اب دوستو بات کر لیے دیں 21 فلم کے بارے میں یعنی کہ 21 فلم کی سوٹنگ کبھر شٹارٹ ہوگی آپ میں سب بہت سے لوگ یہی سسپنس مہنگے کہ 21 فلم کی سوٹنگ آخر کبھر شٹارٹ ہوگی یا پھر نہیں اور جی فلم بنے گی تو پھر کب بنے گی تو دوستو اب اس فلم کی سوٹنگ 2022 میں شٹارٹ نہیں ہوگی جی ہاں دوستو اس فلم کی سوٹنگ شٹارٹ ہوگی 2023 میں اور ریلیج کیا جائے گا 2024 میں ہے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا دوستو اس سے پہلا باروندہ بن کی بہت سے فلم میں 2022 اور 2023 میں ریلیج کی جائیں گی تب جا کر 2024 میں 21 فلم ریلیج ہوگی اور ہو چکتا ہے دوستو یہ فلم 2024 کے انڈ میں ریلیج ہو اب دوستو بات کر لیتے ہیں پانچ بھی اپ ڈیٹ کے بارے میں جو کی سب سے اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں کو بتانے ہوں دوستو باروندہ بن کی ویڈی سیونٹین فلم کے بعد ہم آئے گی میٹین انڈیا جس فلم کے رائٹر ہیں راج کمار حرانی آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا دوستو آگی تب اس پنک لیڈ ایکٹریس فائنل نہیں ہوئی ہے اسی کی بجیسے اس پنک لیڈ ایکٹریس کو لے کر بھی اپ ڈیٹ آ چکی ہے جی ہاں دوستو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے آپ لوگوں کو پیچھلے بیڈیو میں بتایا تھا باروندہ بن اور رسمی کماندنا نے کسی ایڈ کے لیے سوٹنگ کریے تو ہو سکتا ہے کہ باروندہ بن اور رسمی کماندنا کی جوڑی میڈ اینڈیا پھر میں آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے مل جائے جی ہاں دوستو سب سے پہلا تو آپ لوگوں کو بتا دوں باروندہ بن جو کی باروندہ بن جو کی باروندہ بن کے چوکریٹی بوئی سب سے ہینسام راک شٹار ہیرو ہیں وہاں پر ساؤت کی سب سے سندر ایکٹریس رسمی کماندنا جسی بیوٹی پھول کیوٹ بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے رسمی کماندنا کے سامنے ساؤت کی کوئی سی بھی ایکٹریس نائی ٹک تھی اسی طرح سے باروندہ بن کے سامنے بولیورڈ میں کوئی سی ایکٹریس نائی ٹک تھی ینگ جنریشن کے اسٹاروں میں جی ہاں دوستو یعنی کہ ان دونوں کی جوڑی اگر بڑی پردے پر آ جاتی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ پھرن باکس وافس کو پھاڑ کر رکھ دے گی بیانسا دوستو آپ لوگ کمنٹ کر کر بتانا کہ آپ لوگ باروندہ بن اور رسمی کمندنا کو ایک ساتھ بڑی پردے پر دیکھنے کے لیے کتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں آپ لوگ اپنی راگمنٹ کر کر جارور بتانا